نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پوجا یادہ پر آج مہر لگ سکتی دوسرے طرف آپ کو بتا دیں گی ایک طرف جب سرکار نے پوری تیاریاں کی ہیں تو وہیں دوسرے طرف اپکش بھی زبردست ہنگامہ کر رہا ہے اترا خنویدان سبا ستر کا آج دوسرا دن مکھے منتری کی طرف سے پیش کے گئے بجٹ کو ملے گی منظوری کئی نئے پرستابوں پر بھی لگ سکتی ہے مہر کل سرکار نے سدن میں پیش کیا تھا لے خنویدان اترا خنویدان سبا ستر کا آج دوسرا دن ہے اور دوسرے دن مکھے منتری کی طرف سے پیش کے گئے بجٹ کو منظوری ملے گی اور کئی پرستابوں پر مہر بھی لگ سکتی ہے کئی نئے پرستابوں پر لگ سکتی ہے مہر کا سرکار نے سدن میں لے خنویدان پیش کیا تھا مکھے منتری دوارہ پیش کے گئے بجٹ کو لے کر آج منظوری مل سکتی ہے اترا خنویدان سبا ستر کا آج دوسرا دن اترا خنویدان سبا ستر کا دوسرا دن ہے آج مکھے منتری کی طرف سے پیش کے گئے بجٹ کو منظوری ملے گی سدیپ میرے ساتھ جڑ رہے ہیں میرے ساہی ہوگی باقی کی جان کر دیں گے سدیپ سدیپ کئی نئے پرستابوں پر مہر لگ سکتی ہے اور دوسری بارت مکھے منتری دوارہ پیش کے گئے بجٹ پر آج مہر لگے گی جی پوزہ دیکھئے آج کبھی بہت مہتفون ہے کل جو لے خنویدان سرکار لے کر آئی ہے اس لے خنویدان سے اس سکتی ساتھ ہو گئی ہے اس سرکار اپنے چار ماہ کے کارکار کے لیے بہت گمدیر ہے اور جو بیٹے دلو آتار پہیٹا کی آتار پہیٹا کے نارے تو کامکاز اکھے ہوئے تھے اس میں سرکاری بھی بھاگوں کے خرد کا سمچالن بھی مہتفون ہو جسے تھا اس نے لے خنویدان لیا گیا تھا اور آج اس لے خنویدان بھانتے دو پہر کے بعد چلتا ہو سکتی ہے پہلان زیدان سوہ پتر میں دیوانگر ویڈائی ڈربل سپور کو سردانگلی دی جا رہی ہیں سبھی ویڈائی جو نردلی ہوں کانگریس ہو یا بھاجپا کے ہوں سبھی سرموار اس کو بھی سردانگلی ارکیس کر رہے ہیں سدیپ ویپکش بھی لگاتار پورے انتظاماتوں کے ساتھ پہنچا ویپکش بھی جمکر سرکار کی گھیرہ بندی میں لگا ہوا ہے اس کو لے کر کیا کچھ جان کر یہ آج کی کیا رنی تھی ہے ویپکش کی سرکار کو گھیرنے کی ویڈائی جو تھے جو انوکمہ راوت کے سمرتن میں بھرنے پر بیٹھے سرکار کے قلاب ناریبازی بھی کانون ویوستہ کا مطا اٹھایا ویڈائی کو کا کہنا ہے کہ سرکار ویشیز کر ہارے ہوئے ایک منتری ہری جوار گراملڈ میں کانگریسی کار کرتاؤں کا یا کانگریس کو جنہوں نے سمرتن دیا ان کا اُس پیڑن کیا جا رہا ہے وہ اٹھانے جا رہی ہیں سوکی جا رہی ہیں ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے چلے سرکار نے سدن میں پیش کیا تھا لے خنودان اور جیسا سرکار ذکر کر رہا تھے کہ اگلے چار مہینے کے لیے سرکار کی رنیتی کیا کچھ رہے گی اور کیا کچھ روڈ میپ ہے اتراخن کے بکاس کو لے کر اتراخن میں کامکاج کو لے کر یہ تصویریں صاف ہو چکی ہیں ابھی تک اچار سنیتہ کے چلتے جو کام رکے ہوئے تھے وہ اچار سنیتہ کیونکہ اب ختم ہو گئی ہے سرکار کا گھٹن ہو چکا ہے نئی سرکار کے گھٹن کے بعد ہی کامکاج پر سرکار لگ چکی ہے ایسے میں اب ظاہر سی بات ہے پورے پانچ سال پڑے ہیں تو پہلے دن سے ہی وہ کام پر لگ چکے ہے اور موکہ منتری کی طرف سے جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کو آج منظوری ملے گی حالانکہ بخش کی طرف سے بھی گھیرابندی کی پوری کوشش کی جا رہی ہیں اور الگ الگ ماملوں کو لے کر کانگرس کے جو نیتہ ہیں وہ سرکار کی گھیرابندی کر رہے ہیں لائن آرڈر کو لے کر مہنگائی کو لے کر پوری گھیرابندی کی جا رہی ہے اتراخن مدانسوا ستر کا دوسرا دن ہے آج اور آج کا دن بھی بہت خاص ہے کیونکہ آج جس طریقے سے ایک طرف جہاں بجٹ کو منظوری ملے گی تو وہیں دوسرے طرف کئی اور جو پرستاو ہیں ان پر موہر لگنے کے بھی آسان ہیں کئی نئے پرستاو پر موہر لگ سکتی ہے اور سب سے خاص بات آپ کو بتا دے کہ سرکار کی پوری کوشش یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی یہ ساف پشت سندیش دیا جائے کہ سرکار پہلے دن سے ہی کام پر لگ چکی ہے اور اگلے پانچ سالوں میں کس طریقے سے کام کرتی ہوئی نظر آئے گی یہ ایک بڑا سٹرانگ میسیز دینے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے تو بجٹ ستر کا دوسرا دن ہے اتراخن میں بجٹ ستر چل رہا ہے بجٹ ستر کے دوسرے دن ماف کی جگہ جو بڑا ستر کے ستر چل رہا ہے اس میں بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اور بجٹ پیش ہو چکا ہے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی کل بجٹ پیش کر چکے ہیں اور اب اسی بجٹ کو آج مزوری ملنی ہے بجٹ ستر کے دوسرے دن کانگرس بدھائکوں کا دھرنا پردرشن شروع ہو گیا ستر شروع ہونے سے پہلے ہی وہ باہر پردرشن کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہردوار کی کانون رستہ پر سوال اٹھاتے ہوئے کانگرس کے جو بدھائک ہیں وہ دھرنے پر بیٹھ گئے آپ تصویروں کو دیکھ سکتے ہیں ستر شروع ہونے سے پہلے ہی بدھان سبا کے باہر پردرشن شروع کر دیا کانگرس کے بدھائکوں نے کانگرس بھی پہلے دن سے ہی لام بند ہو رہی سرکار کو گھیرنے کے لیے بدھان سبا ستر کے دوسرے دن کانگرس بدھائکوں نے بھی بدھان سبا کے باہر ہی پردرشن شروع کر دیا کانگرس بدھائک بھی پہلے دن سے ہی لام بند ہو چکے ہیں اور پوری کوشش کی جا رہی سرکار کو گھیرنے کی ہر دوار کی کانون بیوستہ پر سوال اٹھائے گئے ہیں سودیپ میرسات لگاتر بنے ہوئے ہیں اور سودیپ لگاتر ہم کو جانکری دے رہے ہیں کہ بدھان سبا ستر میں کیا کچھ چل رہا ہے بدھان سبا کی جو بھی جانکاریاں ہیں وہ پوری سودیپ دے ہی رہے ہیں سودیپ کانگرس بدھائک آج سے ہی لام بند ہو گئے ہیں جس طریقے سرکار اپنے پر سندیش دے رہے ہیں کہ ہم پہلے دن سے کام پر لگے ہیں ویسے کانگرس بھی یہی میسیج دے رہے ہیں کہ پہلے دن سے ہم بھی کام پر لگے ہیں اور ہمارا کام ہے سرکار کی گھیرہ بندی دیکھیں حریص دوار گرامیڑ میں جس پرکار سے نکمہ آوت پہلے تھانے میں گئیں چوکی میں گئیں اور آج ان کے سمرسل میں سبھی بدھائک سندن کے باہر جینے پر بیٹ گئے تھے جن کا عروف ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو چناؤ کار گئے ان کے نشانے پر ان کے اسارے پر تارگیٹ کر کے کانگرسی کارکرپاؤں کو پریسان کیا جا رہا ہے گرفتار کیا جا رہا ہے اس کا لیکھ مہلہ کا گھر بھی توڑا گیا یاروک ہے نکمہ راوت کا یہ قریب آٹھ ہدایق اپنے ہاتھوں میں ایک کوسٹر لکھوا کے لائے تھے جس کو پردرسط کرتے ہوئے وہ دینے پر بیٹ گئے اور سرکار کے خلاف جمکت نارے بیاضی کی اور کانون دیوکتا کے مقدے پر بھی جمکتر ہنگاوا کیا حالانکہ بات جو اس ویم ہی صدن کی کاروائی صدن میں چلے گئے اور اپنا پچھ رکھتے ہوئے جو آج چوک سوک سندیس پڑا جا رہا ہے سوڑ ڈھائیٹ ہربنس کپور کا تو وہ اس کے سوک سندیس سوک سوا میں بھی سامل ہوئے اور اپنا سندیس پڑا انپرما راوت جو آروپ لگا رہی ہیں آروپوں کو لے کر پولیس مہگ میں کہا کیا کچھ کیا نہ کیونکہ آروپ تو پولیس مہگ میں کیا اوپر لگ رہے ہیں اور دباہ افزائی سے بڑھ سرکار کی طرف سے بنایا جا رہا ہے یہ آروپ لگا رہی ہیں اس کو لیکن سرکار کی طرف سے بھی کوئی پکشا ہے کہ سامنے پوڈا بھی تک پولیس مہگ میں میں کسی زمیدار افتر سے بات نہیں ہو پائی ہے کیونکہ سندیس سینیر افتر ابھی سدن کی کاروائی بھی بزی ہیں جیسے ہی سدن میں بھوجنا آخواس ہوگا اس دوران باستیت کرنے کی کوشش نہیں جائے گی کہ آخری سندیس میں گلدیر آروپ کو لگا رہے ہیں اچھے کیونکہ ابھی کاروائی چل رہی ہے تو اندر کیا کچھ چل رہا ہے سدیپ اس کے بعد کیا کچھ رہے گا آگے دیکھیں سوک سندیس کے بعد جو کل مسمنٹی نے لیکھا نوزان پسطوت کیا ہے اس پر ووٹ آن اکاؤنٹ ہوگا اور اس کے بعد قریب چھے جو بیدھک روپے کانون لائے جا رہے ہیں اس میں تو اجلی سمجھ بھاگ کا کانون ہے ابھی تک اجلی سمجھ بھاگ کے پاس کسی پر جربانہ کرنے کاروائی کرنے کا عدکار نہیں تھا کوئی چالان کرنے کا عدکار نہیں تھا کوئی سوائر جو میجر سے اس کا پالن نہیں کرتا اس کے علاوہ قرائے قرائے داری کو لے کر بھی ایک نیم آ رہا ہے یہ سب جب کپیزی آ جائیں گے تو سرکار اس کو کانون پر روز پر پردیس میں لاغو کرے گی یہ چھے الگ الگ بشیوں پر آج کا ڈکستم ہے اور آج کا صدم لمبا سنے گا دیر شام تک چلنے کی بھی امید ہے اچھا آپ اس سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ جو لیخنودان سرکار لے کر آئی ہے اس میں پشت ہے کہ بہتر طریقے سے کام کیا جائے گا کیا کچھ سرکار کی رنیتیاں رہیں گی اس سے صاف ہو رہا ہے اس لیخنودان میں ایسے کون کون سے پرابدھان کیے گئے ہیں اب جو جنتہ کے لیے اور بہتر ہونے والے اور آنے والے دنوں میں سرکار کی چھوی بھی سدرے گی اور لوگوں کے حالات بھی جو جنتہی پوزا لے کر آئی ہے کیونکہ جون میں اسے بجت پتر میں آنا ہے سرکار یہ بے اوستہ کر رہی ہے آتار تہیسہ کے قرارب کئی بھی بھاگ ایسے ہیں جن کا بجت خط مو چپا ہے چار مہ کا اپنا خرچ چلانے کے لیے بھاگ کا کامساج بے پتری نہ ہونے پڑے اور مارک کیونکہ یہ اینڈ بھی ہے مارک کلوجنگ لگنی ہے اس لیے سرکار یہ چار مہ کا بجت لائی ہے چلے ٹھیک ہے سودی بہت شکریہ آپ کا فلال پوری جان کرے جیسے سودی بتا رہے تھے کہ ہر مہینے کا جو خرچہ ہے کیونکہ پہلے کچھ کام رکے ہوئے تھے ان کاموں کو اب سمودلی آگے بڑھانا تو اس کے لئے امپورٹنٹ ہے پیسہ اور اب اس کا آونٹن صحیح طریقے سے کیا جا رہا ہے چار مہینے کے لئے اگلے چار مہینے کے لئے فلالی بجت رہے گا آگے بڑھتے اتراخن سرکار میں منتریوں کو ویبھاگوں کا آونٹن ہو چکا ہے سطر کے دوسرے دن ددانسل پہ پہنچے منتری پریم چندگروال سے نیوز ون انڈیا کے وشے سمباتہ سودیب جان نے خاص بات چیت کی ہے دیکھئے سطر راج سرکار کے سنسدیکار منتری اور اب سہری وکاس منتری ہو چکے پریم چندگروال جی ہیں پریم چندگروال جی سرکار میں وہ منتری جن کو سب سے پہلے ویبھاگ بھی ملا تھا سر سب سے پہلے تو بہت بہت بدھائی اور ایک مہتپون ویبھاگ آپ کو ملا ہے کتنی بڑی جمعیداری مکھ منتری جی نے آپ کو دیئے اور کیا کہیں گے دیکھے میں آپ کا دھنیواد کر رہا ہوں اور جس پرکار سے ماننے مکھ منتری جی نے اور ہمارے نیترطنے میرے پہ بہت بڑا وروسہ جتایا ہے اور بہت بہت ہی مہتپون جمعیداری مجھے دیئے میں ان کا دھنیواد کر رہا ہوں اور نشری روپ سے آپ بھی جانتے ہیں جس پرکار سے پچھلی بار عددکس ویدان سبا کے روپ میں ایک جمعیداری میں ملی تھی بہت خوبی نبھانے کا پریاس کیا تھا ان سب جمعیداری کو بہت خوبی نبھائیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کا دھے صرف اتراخن کے وکاس کا ہے وہ ہم پورا کریں گے سر نگر وکاس کو لے کر بہت سمسیائیں ہیں سکایتیں ہیں کئی سٹاف نہیں کئی پرباری ہو ہے اور دہرہ دون سمارٹ سٹی کو دیکھ کر تو لوگ کہتے ہیں پرانا سہری ٹھیک تھا یہ کیوں بنا دیا سب ہی وشہوں کی پہلے ہم لوگ جانگری لیں گے سٹڈی کریں گے اور نشری روپ سے آنے والے سمیں میں آپ کو اس میں انتر دکھائی دے گا سر نیوجن اور فائننس جیسے بڑے بیبھاگ آپ کے پاس ہیں اتراخند میں ریونیو کرائسز بہت زیادہ ہے کھرچے بہت زیادہ ہیں نون پلین کا بجٹ بہت زیادہ ہے اس کو پربند کرنے کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ جب ریونیو سورسز بڑھیں گے تو جاہر بہت ہے سرکار کا ڈیولپنٹ ورک بھی بڑھے گا دیکھیں میں کومرس کا ویدیار تھی رہا ہوں اور بیشت سماس سے بھی آتا ہوں تو آپ سمجھ لیے یہ تو ہمارا پوستین ہی کام ہو سکتا ہے آنے والے ٹیمپیس میں آپ کو بدلاؤ دکھائی دے گا تو یہ کیا مانا جائے جو پریوار سے جو ویراست ملی آ رہی ہے اس کا منترالے میں بھی اثر دکھے گا وہ لگتا ہے مکھے مدرین نے یہی سوچ کے دیا ہوگا کریں گے اس میں تو یہ پریم چند اگروال تھا انہوں نے ایک بڑی بات کہی کہ میں جات سے بھی اگروال ہوں اور بیدنس پریوار سے آتا ہوں ساید یہی وہ وجہ ہے کہ فائننس جیسا ویبھاگ انہیں ملا ہے اور جو جمعیداریاں سرکار نے دی ہیں اس کا وہ ست پر ست مروحن کریں گے کیمرہ صحیح ہوگی راجن بڑولا کے ساتھ سدیب جین نیو جوان انڈیا دہرہ دون تو وہیں ویدان سبا پہنچے کیابنٹ منتری چندن رام داس سے بھی ہمارے وشیس مباتا سدیب جین نے خاص بات چیت کی ہے سنیے سرکار کے نئے کیابنٹ منتری جن کو پریوہن سماج کلیان جیسے بڑے ویبھاگ ملے ہیں چندر رام داس جی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شب کامنا ہے بدای دھنیواد آپ کا سر بہت بڑے ویبھاگ ملے ہیں لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی جمعیداری ہوگی بسیس کر سماج کلیان پریوہن جیسے سیکٹر میں پریوہن نگم کی بسوں کی ستیتی دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ ان سے بھاگتے ہیں یاترائی نہیں کرنا چاہتے بہت لنبے سمجھے ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور اس انبھاؤ کو ہم پریلکشت کر کے بیبھاگوں کی شمکشہ کروں گا پہلے بیٹھوں گا کیسے ہمارے جو اینیون کی لوگ ہیں ان سے بات کریں گے جو ہمارے کرمچاری ہیں ادھکاری ہیں الگ لگ ان سے بات کریں گے روڈ بیج اور اس سیکٹر میں گھاٹا کیسے کم ہو نیمیت کیسے کرمچاریوں کو سیکٹر میں جہاں گھپلے گھوٹا لوگ کی شکایت پیتے سرکاروں میں رہی وہیں ایک شکایت یہ بھی رہی کہ پینسنوں میں بھی فرجی وادہ ہوا ٹیری، اترکاسی، پاوڑی، ٹریجری سے فرجی باؤچر بن گئے یہ کتنا چنتا جنک ہے گریبوں کے ہتوں پر جو ڈاکا پڑا آپ کے آنے کے بعد اس میں کتنا صدار دیکھنے کو ملے گا جو گریبوں کے ہتوں کو نقصان پہنچائے گا اس کو بلکل بھی بکشا نہیں جائے گا اور گریبوں کی یوجناؤں کو تیور گتی سے لاغو کریں گے اور انتیم چھوڑ پر بیٹھے بیکتی کی سیوہ کریں گے تو چندن رابدانس جی کا شروعاتی پہلے مہینے کا گول کیا ہوگا کل آپ کو منترالے مل گیا کتنی تیجی سے بھی ان سیکٹر میں کام دیکھے گا ابھی سب سے پہلے تو بیباغوں کی شمکشے کرنی ہے اور یہ جو سو دن کا لکش ہم کو دیا ہے اس سو دن میں ہم کیا کر سکتے ہیں کوئی نئی چیز کیا کر سکتے ہیں پہلے اس کو کرنے کیا ہو سکتا ہے پہلے میں اس کو ایمانداری سے کروں گا تو یہ چندن رابدانس جی تھے جن کا کہنا ہے تھا شروعاتی سو دنوں کے ایجنڈے کو بہت ایمانداری کے ساتھ وہ کریں گے اور سماج کا لیان میں جو گھپلے گھوٹالے ہوئے اس سے ویباغ کو دور رکھیں گے کیمرہ سہیوگی راجن بڑولا کے ساتھ سدیپ جن نیوز ون انڈیا دہرادون دہرادون سے بڑی خبر اس بیچ آرے سہکارت ویباغ کی بھڑتی میں غڑ بڑی کی شکایت ہے شکایت کے بعد بھڑتی پر لگائی گئی روک غڑ بڑی کی بڑتی شکایتوں پر یہ فیصلہ لیا گیا ہے دہرادون سے بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے شکایتوں پر یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے سہکارت ویباغ کی بھڑتی میں گھڑ بڑی کی شکایت کے بعد نے فیلال بھڑتیوں کو ہی روک دیا گیا دیرا دوسرے بڑی خبر اس بیچ ہے بھڑتیوں کو لے کر گھڑ بڑی کی شکایتیں تمام مل رہی تھی اپنی شکایتوں کے ادھار پر سہکارتہ بプاٹی کی بلکتی کو فیلال روک دیا گیا ہے سہکارتہ بپاٹیوں کو روک دیا گیا ہے کیابینٹ پنتری دھن سنگ راوت نے بیان جاری کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ روک کنی کے نردیشوں پر لگائی گئی ہے جو ضرورت پڑھنے پر ایس آئیٹی جارج بھی کرائی جائے گی اسی مدی پر ہمارے بشے سمادہ سدیب جین نے ان سے خاص باتشیت کی ہے دیکھیں سرکار میں کیابینٹ پنتری رہے دھن سنگ راوت جی کو کل ویبھاگ مل گئے ہیں اور ان کو اس بار بڑی جمعیداری ملی ہے شکشہ سمپونڈ اور سواستی ویبھاگ ان کا جو پرانا محکمات ہو برکرار رہے گا ہمارے ساتھ دھن سنگ راوت جی ہیں ان سے بات چیت کریں گے ڈاکٹر دھن سنگ راوت جی سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت بدائی ایک تو میں سب سے پہلے اتراکھن کی جنتہ کو بہت بدائی دے رہا ہوں مانی پردہان منتری جی کا بھی آبھار بیکت کرنا چاہتا ہوں اپنے مکھے منتری جی کا بھی کہ کل ہم سب کو بیبھاگ کا کام مل گیا ہے اور ہماری پراتھ مکتہ یہ ہی کہ راجے میں اس سمیں سارے میتھک توٹے ہیں اور ان میتھکوں میں سب سے پہلا میتھک ہے کہ ہم دوبارہ ریپیٹ ہوئے ہیں تو ہم ایک اچھی سرکار دیں گے ایک پاردرسی سرکار دیں گے اور ایک جواب دہے سرکار دینے کا کام کریں سر ایجوکیشن اور ہیلتھ دونوں بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں ہیلتھ آپ نے کچھ دنوں پور دیکھا بھی جس میں کئی بڑے نرنے لیے گئے اس بار ان دونوں بیبھاگوں میں کتنے آمول چول پرورتن دکھیں گے سرکاری سکشہ بےوستہ اور کتنی بہتر ہو سکے گی دیکھیں میں ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ سو دن میں آپ کو کئی انتر دکھنے کو مل جائیں گے اور جو ہم سو دن کا ایک ایجنڈا فکش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی سرکار میں سو دن میں کیا کیا پریکٹ میں تین دیں گے ہمارا جو ویجن ڈوکومنٹ ہے جو ہم نے چناؤ کے سمیمے لوگوں کو دیا تھا اس کے انروپ کام کیا جائے گا اور سواستے کے چھتر میں اترہ کھڑ میں پانچ لاکھ تک کا ہم پرتک آدمی کا جو ہے نشل کا جو ہے سواستے سویں دے رہے ہیں خوشیوں کی سوارے بھی ہم نے اپنے ہاں لانچ کر دی ہیں جو گمبیر مریض ہیں جن کو کہ ایئر لیفٹ کرانا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے اپنے راج میں سرو کر دی ہیں نشل کو دوائے دینے کا بھی نرنے ہم نے اپنے راج میں کیا ہے اور اب ڈاکٹروں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا فوکس سے رہے گا کہ لوگوں کو اچھے سواست بیوستان کیسے ملیں اور ہماری سرکار جو ہے گاؤں گاؤں تک جہاں بھی ہمارے سی اے سی ہیں جہاں بھی ہمارے پی اے سی ہیں جہاں بھی ہمارے اپ چکے سالے ہیں ہر جگہ ڈاکٹروں کی نیوک تکانا ہماری پہلی پراک میں کریں سر آپ کے پاس کوپریٹیو جیسا ڈپارٹمنٹ ہے کوپریٹیو میں سوروجگار کی بسیسکر پہاڑوں میں جو گرامیل انچلوں میں مہلائے ہیں ان سے جوڑ کر ان کی بھی آرت کی بڑھانے کا ایک مادیم ہے ساتھی چار پرشت اتریک ووڈ بھی جو بھارتی انتہ پارٹی کو ملائے لگتا ہے کہ مہلاؤں کا پور سپورٹ ہے آپ کو تو کوپریٹیو میں کتنی مہاتموں جو ہے نئے پریورتن دیکھنے کو ملیں گے بسیسکر سوروجگار سے جوڑ کے دی دیکھیں تو دیکھیں جب سے ہماری سرکار بنی تھی 2017 میں تو ہم لوگوں نے ایک بڑا نرنے کیا تھا کہ 0% پہ لوگوں کو رن دیا تھا سوروجگار کے لئے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ساڑھے پانچ لاکھ کسانوں کو ہم نے رن دیا ہے دیش کا پہلا اداران ہے اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ کوپریٹیو چھتر میں بہت کام وایا ہے ابھی آچار سہنٹہ میں ہم نے فورت کلاسوں کی نیوکتے کرنے کو بولڈ کو ادھیکار دیا تھا لیکن تین بولڈوں کی سکایتیں میرے پاس آئے ہیں پیتھوڑا گڑ کی بھی ادھم سینگر کی بھی اور ہردوار جیلے کی بھی کلی میں نے جو ہے جانچ کے آدیش دی ہیں کہ جہاں بھی یہ نیوکتیاں ہوں ہی اگر گڑھ بڑھ ہی تو ان کے جانچ کی جائے گی اور جرود پڑے گی تو ایس ایٹی بٹھائے جائے گی لیکن ہمیں چاہیں گے کہ نیوکتیاں بھی پاردر سے ہونی چاہے اور اچھے لوگوں کا سیلیکشن ہونے چاہے تو سرے نیوکتیوں میں گڑھ بڑھ کی جو شکایت ملی پور میں سرکار کے کچھ لوگ بھی کہتے رہے اگر گڑھ بڑھ جس پر آپ نے کلیکشن لیا تو کیا مانا جائے اس میں کب تک جانچ اور ایس ایٹی گھٹیت ہو سکتی ہے کلی ہم نے اس پر پرتیون لگا دیا آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کلی ہم نے کہہ دیا ہے کہ ساری بھڑتی پر کیرہ کو روک دیا ہے اور میں نے کہا کہ آچار سہنتاؤں میں جب تین مہینے آچار سہنتاؤں تھی یا دود میں جب ہم چناؤں میں گئے تھے تو تین بولڈوں کی سکھاتے ہیں اور اس کے جانچ کمیٹی بھی بنا دی ہے اور جرد پڑے گی تو ایس ایٹی بھی اس پر بٹھائے گی تو یہ تھے ڈاکٹر دھنسنگ راوٹ جنہوں نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے کہ کوپریٹیو میں جو گھپلے ہوئے ہیں اس میں جانچ کے لیے ایس ایٹی جانچ سے بھی گریج نہیں ہوگی اور کل ہی انہوں نے اس پوری بھرتی پرکریہ کو رکوا دیا ہے راوٹ جی نے کہا ہے کہ پوری پار درسی بیوستہ سے ہی نیوکتیاں ہوں گی کسی بھی پرکار کی شکایت کی کوئی گنجائز نہیں ہوگی کیمرہ سہی ہوگی راجن بڑولا کے ساتھ سودیپ جین نیوز ون انڈیا دہرہ دون کانگرس نیتا پریتام سنگھ نے مہنگائی کو لے کر سرکار کا گھیراف کر دیا بیروزگاری کی مدی پر بھی نشانہ سادھا اور ان کا کہنا ہے کہ سدن میں سرکار کا کوئی ایجنٹر نہیں دیکھ رہا وہیں کانگرس میں اب تک نیتا پریتپکش نہیں چونے جانے پر انہوں نے کہا کہ کانگرس کے علا کمان پر یہ نڑنے چھوڑ دیا گیا ہے وعدہ دیش کا اور اتراخن کے لوگوں سے کیے تھے وہ اچھے دن ابھی تک آئے نہیں ہے آٹھ دن لگاتار پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھ گئے ہیں تھوک میجر ڈیزل کے دام پچیس روپے بڑھانے کا کام کیا گیس کے دام بڑھ گئے ہیں سینجی کے دام بڑھ گئے ہیں تو مہنگائی اپنے چرم پر ہے اور اس کے لیے انترگت کاریسکن پرستہ او سدن کے اندر لانے کا کام کرے اتراخن ویدان سبا چناب 2022 میں جس طریقے سے کانگرس کو قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد سے ہی پارٹی میں اٹھی رار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اتراخن ویدان سبا چناب میں ہار کے بعد ٹکٹ بیچنے کیا روپ لگ رہے ہیں حریش راوت کا کہنا ہے کہ پارٹی میں سب کو پتائے کس نے کس کا سمرتن کیا تھے اس لئے اگر ٹکٹ بٹوارے میں کوئی دھاندھ لی اور لین دن ہوئی ہے تو ایک پینل بنا کر اس کی نیایا ایک جانچ ہونی چاہیے پور مکہ منتری حریش راوت کہا کہ ہیرا سنگ برشت پارٹی کے پرشنیتہ ہیں اور اگر انہوں نے پارٹی میں ٹکٹ بٹوارے کے مانگ کو لے کر کوئی جانچ کی مانگ کی ہے تو وہ ہونی چاہیے اگر انہوں نے بات کہی ہے تو اس کی جانچ ہونی چاہیے ایک سوٹنٹو بڑکی میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک نیایک پینل بنا دیا جانا چاہیے اور کس نیتا نے کس ٹکٹ کی کہاں سے سفارش کی وہ سب کو معلوم ہے سب کو معلوم ہے جن کی سفارش کی ہے اگر انہوں نے سے پھل�� بھori تو ہوگی کلیر آ جائے گھ Tages کلیر آ جائے گا تو کسی پیسے والے کو دیا گیا ہے اور کاری کر کوül ferkrہ کر دیا گیا ہے وہ بھی کلیر آ جائے گا ۔ بھردرہ نے کاری کرتا ہے اگر اگر کا mature for wszystko پیسوں میں ٹکٹ بیچنے کی بات بھی انہوں نے کہیے ہم انہوں نے اس پر آ جائے گا تو گم بھیر بات ہے اور کرنا چاہیے تو اس پر کیا مانتے اس پر بھارتی کسان یونین امباوت کے راشتر ماہ سچیو نتن یوہا پردیش ادیکش اخلاق اور یوہا زلادیکش پروندر چودری نے اپنے کئی سمرتکوں سا ہی سنگتھن کو الویدہ کہہ دیا یونین نے تینوں پرددکاریوں نے کینڈری نترت ورپردیش کے کئی پرددکاریوں پر سنگتھن کے سمرپت نیتاوں اور کارکرتوں کی اپیکشا کیا روپ لگائے ساموہی کروپ سے اپنے ستیفے راشتر دیاکش رشیپال امبابتہ کو بھیج دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ زمین سے جڑے اور کسان کے دلوں پر راج کنی والے نیتا واقارے کرتا ہیں انہیں نہ تو کوئی سنگتھن دیا جا رہا ہے اور نہ ہی انہیں سنگتھن میں خاص توجہ دی جا رہی ہے انہوں نے گھوشنا کیا ہے کہ جلد ہی کسان ہی تیاشی کسی بڑے سنگتھن کے ساتھ آگے بڑھنے کی رنیتی بنائیں گے ہم نے دن رہت ایک کرکا ایک تاب بنائی اور بہت سنگتھن بڑھا کیا کام کیا کسانوں کے ہیت کی بات کری بڑی ریلیاں نکالی ویروہ پر دنسان بھی کرے پر اس کا کچھ جو داگدار ویکتی تھے اس میں سنگتھن میں انہوں نے صرف اپنا اپنا بھلا چاہا اور ہم کچھ نہ سمجھا اور ہم پچھاڑنے کا کام کریا وہ ہم سبردارس نہیں ہوگا ہم اپنی طرف صحیح اس تیپا دینے کے لیے روک رہے ہیں بہت چھوٹے سبرے کے لیے